اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں مدرگوں دوستوں دو دنوں پہلے ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ پاکستان کے اندر آئیشہ اکرم نام کی ایک مسلمان لڑکی منی اسکرٹ پہن کر اس نے ٹک ٹاک کے اوپر اعلان کیا وہ اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کریں گی اب جو چاہنے والے تھے وہ حجوم کیا حجوم وہاں پہ پہنچ گئے جس میدان میں وہ ملنے والی تھی اور وہاں پہ پھر ایسی دھکا مکی ہوئی جس کے اندر اس آئیشہ اکرم نے چند لائکس اور اپنے دو چار فالوورز بڑھانے کے لیے جس طریقے کا اسٹنٹ کیا تھا یہ پورا پری پلان تھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ جمع ہو جائے تو اس طریقے سے وہاں پہ ایک شور شرابہ کر کے ویڈیو بنایا جائے اس کا ایک ایشو بنایا جائے اس کا ایک مدہ بنایا جائے اور اس مدے کو بھنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فالوورز بڑھے دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ٹک ٹاک فیس بوک یوٹیوب سوشل میڈیا کی جو لائف ہے اس میں جو نگیٹیو پبلی سٹی کی جاتی ہے وہ بازابتہ پری پلان کی جاتی ہے یعنی خود لوگ ایسے لوگوں کو تیار کرتے ہیں بھائی تم ہم کو گالیاں دو تم ہم کو برا بھلا بولو تم ہمارے اگینس میں ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالو تاکہ وہ دیکھ کر لوگوں کے اندر ہماری پبلی سٹی اور بڑے اور لوگوں کو یہ لگے کہ بھائی یہ کون ہے چلو اس کے چینل پہ جا کے وزیٹ کرتے ہیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ابھی جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے یہاں پہ باشاہ نام کا ایک سنگر ہے ایک ریپر ہے اس پر تو بازابتہ اس مسئلے کو لے کے کیس درج ہو چکا ہے ممبئی پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تھا اس کو تقریباً چوبیس گھنٹے اپنے ساتھ میں رکھ کے اس سے پوری پوچھتاچ کی تھی صرف اسی مسئلے کے اوپر کہ ایسے پولیس کو پروف ملے تھے کہ یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی نیگیٹیو پبلی سٹی کرا کے خود اپنی نیگیٹیو پبلی سٹی مطلب انہوں نے خود کچھ یوٹیوب چینل والے جو روست کرتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں ان کو پیسے دے دیئے ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ بادشاہ کو گالیاں دو بادشاہ کو برا بھلا بولو اب وہ یوٹیوب پہ وہ چینل پہ جو ہے ڈالنے لگے اس کے گانوں کا وہ لوگ جو ہے پوسٹ مارٹم کرنے لگے تاکہ جو دیکھنے والے دیگر لوگ ہیں ان کو لگے بھائی یہ گانا کون سا ہے ذرا آپ ان بھی جا کر دیکھیں گے تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا نیگیٹیو پبلی سٹی اسے کہتے ہیں یہ لوگ کرنے جاتے ہیں نیگیٹیو پبلی سٹی لیکن اس میں اس چینل والے کا فائدہ ہو جاتا ہے جس کی اس طریقے سے مفت میں فری میں فکڑ میں لوگ پبلی سٹی کر رہے ہیں تو یہ جو ہے نا آج کل کا ایک ٹرینڈ ہے خود اپنی نیگیٹیو پبلی سٹی کرانا ایسے ہی وہ جو آئیشہ اکرم تھی پری پلین اس نے ایسا کیا لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے تو ہم اس طریقے کا ایک ایسا ہردنگ مچائیں گے ایک ایسا ماحول کیریٹ کریں گے اور اس کے بعد اس ایشو کو اٹھائیں گے کہ ایک اکیلی لڑکی پہ چار سو پانس سو لوگوں نے اٹیک کر دیا حملہ کر دیا اور پھر اس کے بعد ٹی وی پہ اس پہ ڈیبیٹ چلیں گے لوگ اس پہ ویڈیو بنا کر ڈالیں گے ایک اکرم تھا ایسا ہی ہوا اس کے جو دو پانچ ہزار فالوورز تھے وہ لاکھوں میں پہنچ گئے یہ مفت کا جو اس کو پبلی سیٹی جو مل گئی تو ہر آدمی سوچنے لگا ارے ایشہ اکرم کونے ایشہ اکرم کونے چلو میں بھی اس کے چینل کو دیکھتا ہوں یہ دیکھتے دیکھتے جو ہے اس کے فالوورز لاکھوں میں ہو گئی جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی جو بنگلور کا ایک واقعہ بتایا تھا ایک لڑکی کو وہ ڈیلیوری دینے گیا اس لڑکی نے ایک تو مفت میں وہ پیزا لے لیا اور اوپر سے کامراج کے اوپر بلیم کیا ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کے اپنے انسٹاگرام پہ ڈال دیا کہ میری ناک پھوڑی گئی ہے میرے اوپر ظلم ہوا ہے میرے اوپر اتیچار ہو گیا ہے اور مجھے مارا گیا ہے مجھے پیٹا گیا ہے اور دیکھئے جو ہے پیزا ڈیلیوری کرنے والے نے اس طریقے سے مجھے ایسا میرے ساتھ میں سلوک کیا زومیٹو بوائی نے جیسے ہی وہ ویڈیو وائرل ہوا اس کے بھی جو فالوورز دو پانچ ہزار تھے وہ لاکھوں میں پہنچ گئے یہ ایک اسٹنٹ ہے ہمارے آج کے زمانے کا ایک بات یاد رکھو لوگ پیسے دے کر کراتے ہیں نیگیٹیو اسٹنٹ اور نیگیٹیو پبلیسیٹی اور نیگیٹیو اپنے بارے میں ویڈیو وغیرہ بنا کر لوگوں کو یوٹیوب پہ اپلوٹ کرنے لگاتے ہیں کہ ہم کو گالیا دو ہم کو برا بھلا بولو تاکہ تم جتنے زیادہ چینلوں پہ ہم کو گالیا دوں گے ہم کو برا بھلا بولوں گے گھر بیٹھے ہماری پبلیسیٹی ہو رہی ہے گھر بیٹھے ہمارے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں گھر بیٹھے ہمارے جو ویوز ہے وہ سیکڑوں سے ہزاروں ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچ رہے ہیں اس طریقے سے آج کل یہ ایک اسٹنٹ بنا ہوا ہے وہی وہ آئیشہ اکرم نے بھی کیا اب اس نے جب یہ مدہ اٹھایا یہ ایشو اٹھایا تو پولیس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف لڑکی ہے اس وجہ سے پولیس نے کیا کی اس کی سائیڈ لے لی اس کا سپورٹ لے لی اس کے اوپر ایف آئی آر کرنے کی بجائے اس کو گریفتار کرنے کی بجائے کہ بھائی تُو نے دھگڑوں کا بازار کیوں لگایا تھا پہلا سوال جو تُو نے اپنے چار پانس سو دھگڑے وہاں پہ جمع کیے تھے تو دھگڑوں کی جو دکان تُو نے لگائی تھی دھگڑوں کا پورا جو بازار تُو نے کیریٹ کی تھی پورے دھگڑوں کو وہاں پہ جو بلائی تھی جمع کی تھی تو سب سے پہلی مجرمہ تو وہ خود ہے جس نے اپنے سارے دھگڑوں کو وہاں پہ انوائٹ کیا تھا تو کیس تو اس کے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ تیری غلطی ہے تُو نے سارے دھگڑوں کو اس دن وہاں پہ کیوں جمع کیا لیکن پرابلم ایسا ہو گیا کہ پولیس نے بجائے اس پر کیس کرنے کے بجائے اس پہ کاروائی کرنے کے وہ جو پورا ایریا ہے وہ ایریا آپ کون کون لوگ تھے چار سو پانس سو لوگوں میں کچھ پتہ نہیں ہے کوئی معلوم نہیں ہے تو پولیس نے کیا کیا تو پولیس نے جو ہے وہ پورا جو ایریا ہے وہ پورے ایریا کے اندر اس وقت میں جتنے بھی موبائل لوگوں کے موبائل ایکٹیو تھے ان سارے کیا سارے لوگوں کے نمبر نکالے ان کے ایڈریس نکالے ان کے پتے نکالے اور ان کے گھروں پہ جا کے ان کی دھر پکڑ کرنے لگے اب مجھے یہاں پہ پولیس کی اس کاروائی پہ بھی یعنی پاکستان لاہور کی جو پولیس ہے اس کی اس کاروائی کے اوپر بھی اوبجیکشن ہے اور وہ اوبجیکشن یہ ہے کہ ارے تم پولیس والے ہیں یا جانور سنبھالنے والے ہیں تمہارے اندر اتنا بھی سینس نہیں اتنی بھی دو کوڑی کی عقل نہیں ہے تم لوگوں کو کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے آپ ان پہ کاروائی کرنا چھوڑ کے یہ کونسا طریقہ ہے کہ وہ پورے ایریے میں آپ نے ایک ببل بنائے اور اس کو بنانے کے بعد میں اس ایریے کے اندر جتنے بھی لوگوں کے موبائل ایکٹیو تھے ان کے گھروں پہ جا کے اب ایسے ہی لوگوں کے اندر وزیر خان صاحب جن کا فوٹو ہم نے ساتھ میں جوڑا ہوا ہے ان بزرگ کا نام ہے وزیر خان صاحب ان کی عمر ہے بہتر سال اور ان کا ایک دوست ہے گل خان جو کسی ہسپیٹل میں اس کا کوئی رشتہ دار ایڈمیٹ تھا اس کو ایمرجنسی میں کچھ دوائیوں کی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی اور وزیر خان صاحب کو اس نے فون کیا تو وزیر خان صاحب فوراً اپنے گھر سے نکلے گل خان کی مدد کرنے کے لیے ہسپیٹل کی طرف اب وزیر خان صاحب گل خان کی مدد کے لیے وہ راستے سے گزر رہے ہیں اتفاق سے وزیر خان صاحب کا بھی موبائل ان کے ساتھ میں تھا ان کا موبائل بھی کسی کا کال آیا وہ ایکٹیو ہوا وہ اسی ببل کے اندر اب وہ ہونے کے بعد میں یہ اندھی بھئری انپڑ جنگلی جاہل پاکستان کی پولیس وزیر خان صاحب کے گھر پہ چلے گئی اور وہاں جانے کے بعد اس انپڑ اور جنگلی اور جاہل پولیس نے اپنے دادا کے عمر کے جو وزیر خان صاحب تھے جن کی عمر تھی بہتر سال ان کو گھر سے اٹھا کے لے کر آ گئے اور ان کو پولیس کی کال کوٹھڑی میں لے جا کے پھیک دیئے جہاں پہ سارے مجرم چور ڈاکو اچک کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریباً ایک ہی کمرے کے اندر تیس سے چالیس لوگ جہاں نہ پیر رکھنے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ میں وزیر خان صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا اس کے اندر وہ بتا رہے تھے بولے میری بہتر سال کی عمر میں آپ سوچو یعنی جس انسان کی ایج آج بہتر سال ہے بولے میں نے بہتر سال کی عمر میں آج تک کبھی میں نے پولیس اسٹیشن کے سیڑھی پر پیر بھی نہیں رکھا کبھی چھ نہیں میرا کبھی وہاں جانے آنے کا کوئی سوالی نہیں پیدا ہوتا کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی اس لیے میں کبھی وہاں گیا بھی نہیں بولے آج تک میری بہتر سال کی عمر میں لیکن آج بہتر سال کے بعد جب مجھے اس طریقے سے یعنی سوچنے کی بات ہے دادا کے عمر کے وزیر خان صاحب ان کو اس لیے گھر سے اٹھایا گیا کہ بولے وہ جو ٹک ٹاکر تھی اس کو ملنے کے لیے آپ بھی گئے تھے افسوس کی بات ہے یار تم اندھے ہیں کیا رہے اندھے اندھے آنکھیں نہیں ہیں پولیس والوں کو اتنی اقل اتنا سینس نہیں جو وزیر خان صاحب ایسا سادہ موبائل استعمال کرتے ہیں ایسا سادہ موبائل ہے ان کے پاس میں وہ ایسا سادہ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے میری لائف میں ٹک ٹاک یہ کیا ہوتا ہے یہ نام بھی آج زندگی میں پہلی مرتبہ سنا آج پہلی مرتبہ سنا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے وہ ایسے ایک بہتر سال کے بزرگ کو اٹھا کے جو ہے پولیس لے جا کے کال کوٹھڑی میں ڈال دیتی ہے مجھے آپ بتاؤ اس ایک رنڈی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے میرے پچھلے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا رہے آپ نے رنڈی بولے اس کو رنڈی ہی کہا جاتا ہے ایک چیز یاد رکھو فضائل اعمال میں بھی وہ لفظ آپ کو ملیں گا اس میں بھی کئی جگہ پہ رنڈی بول کے لکھا ہوا ہے اور ہماری اردو کی کئی کتابوں میں بہت بہت جس کو دھگڑوں کی دکان لگانے کا بہت مزہ آتا ہو دھگڑوں کے ساتھ میں فوٹو لینے کا سیلفی لینے کا اور اپنے جسم کی نمائش جو ہے سوشل میڈیا پہ کر کے جتے زیادہ دھگڑے اس کو لائک کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کا خون بڑھ رہا ہے جس کو دھگڑوں میں بہت انٹریسٹ ہے دھگڑوں کا جس کو بہت زیادہ شوق ہے وہ ایسی عورت کو رنڈی ہی کہتے ہیں ایک بات یاد رکھو تو وہ جو آئیشہ اکرم ہے اس نے حرکت ہی رنڈی جیسی کی کہ دھگڑے وہاں پہ جو ہے سارے اپنے دھگڑوں کو اس نے جمع کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ ایک رنڈی کی وجہ سے آپ سوچو نا آپ کو وہ یعنی 72 سال کے بزرگ وزیر خان صاحب سے ہمدردی نہیں ہے ایک رنڈی کی ہمدردی آپ کو پیدا ہو گئی جس رنڈی نے دھگڑوں کو گھیرنے کے لیے اعلان کیا اس سے آپ کو ہمدردی اس کو رنڈی نہیں کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے اس کو نیک کہنا چاہیے تاجد گزار کہنا چاہیے آبیدہ کہنا چاہیے زاہیدہ کہنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے بولو اللہ حفاظت فرمائیں جو جسم کی نمائش جسم کی نمائش کر کے جو پورے دھگڑے جو وہاں پہ جمع ہوئے تھے وہ کیا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے ان کو بھی تو شوروم دیکھنا تھا اللہ حفاظت فرمائیں تو جو عورت آپ کو اس سے ہمدردی ہو رہی ہے اور وہ وزیر خان صاحب جو تحجد گزار انسان ہے ان کے بیٹوں نے بتائے ہمارے اببہ تحجد گزار ہے ان سے ہمدردی نہیں ہے آپ کو کس پاکستان میں رہتے ہو آپ کیا اسلام کے نام پہ اسی لیے ایک ایسے ملکوں کو تشکیل دیا گیا تھا جس کے شروع میں اتنا بڑا اسلام ہے جس ملک میں آپ کو رنڈیوں سے تو ہمدردی ہے ویشیاؤں سے تو ہمدردی ہے لیکن ایک تحجد گزار بزرگ سے آپ کو ہمدردی نہیں ہے ایک دیندار انسان سے ہمدردی نہیں ہے ایک دادا نانا بن گیا ہوا انسان جب لوگوں کو پتا چلا کہ وزیر خان صاحب کو جیل کی سلاکھوں میں ڈالا گیا ہے تو کم سے کم 1500 لوگ جا کے جمع ہوئے پولیس اسٹیشن کے سامنے تب جا کے پولیس نے ان کو چھوڑی کرے نہیں ہے کوئی بہت بڑے آدمی لگتے ہیں تب جا کے ان کو چھوڑنا پڑا ورنہ تو وزیر خان صاحب کے جیسے اور جو انہوں نے 400 لوگوں کو گریفتار کیا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کا نیٹورک اس ایریے میں ایکٹیو تھا یہ کونسا طریقہ ہے بھائی یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسی ٹیکنالوجیز آپ نے ایجاد کر لی ہے اس بنیاد پر اس بیس پر آپ بے قصوروں کو اور عام جو بیچارے لوگ ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے جیل کی سلاکھوں کے اندر ڈال دوں گے افسوس کی بات ہے یار یہ تو اس کے لیے میری ریکویسٹ اور درخواست ہے آپ لوگوں سے اپنی بہن بیٹیوں کو اسلامی تعلیم دو ان کو تربیت کرو ان کو مومینہ بناو مومینہ ان کی جو منٹالیٹی ہے اس کو صحیح جو جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے تحت میں ان کو تشکیل دو یہ نہیں ہے اس طرح سے جو ہے وہ رنڈیوں کے راستے پہ چل رہی ہے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہی ہے دھگڑوں کا بازار لگا رہی ہے اور پھر اس کی وجہ سے چار چار سو گھر برباد ہو رہے ہیں مجھے آپ بتاؤ وہ ایک رنڈی کی وجہ سے جو چار سو گھر کے چار سو لوگوں کو پولیس نے گرفتار کی وہ ایک آدمی جو گرفتار کیا گیا ہے اس کا اپنا گھر ہے اس کے سسورال والوں کا گھر ہے اس کے رشتے داروں کے یعنی ایک انسان جس کو پکڑا گیا یعنی وہ ایک رنڈی کی وجہ سے ہزاروں لوگ آج پریشان ہو چکے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کے لئے اللہ حفاظت فرمائیں تو میری یہی ریکویسٹ ہے یہی درخواست ہے کہ اس طرح کی حرکتیں مت کرو جس کی وجہ سے تمہارا ملک بھی بدنام ہو اور اسلام بھی جس کی وجہ سے بدنام ہو اور یا ایسے بزرگوں کی بددعائیں اور آہیں تم کو لگے یا ایسے بزرگوں کی بہتر بہتر سال کے جو تحجد گزار بزرگ ہے جن کے پوترے ہیں نواسے ہیں بیٹے ہیں بھتیجے ہیں بھانجے ہیں اور پورے محلے کے اندر لوگ جن کو تعظیم کی نظر سے اور عزت کی نظر سے اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں جن کے پاس لوگ دعاؤں کے لئے آتے ہیں ویسو کو بھی اگر تمہیں ایک رنڈی کی وجہ سے اٹھا کے اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہوں افسوس کی بات ہے یہ اللہ حفاظت فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھ عطا فرمائیں